اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے باریک باریک الفاظ کو واضح کر دیا اس کے مفاہم اور اس کے مطالب کو واضح کیا بعض علماء کو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل زبان تھے عربی لغت کے ماہر تھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر انہیں مہارت تھی تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں بہت سارے الفاظ بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر ان کی وضاحت کے ان کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ایک سے زائد معانی ہوا کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے ناظرین اکرام ایک مثال پیش کر دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سورة الانعام کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائیک لہم الامن وہم محتدون کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمزش نہیں کی انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو لوگوں پر بیجا زیادتیاں نہ کرتا ہو پڑوسیوں کے ساتھ اس کی زیادتی نہ ہو کون ہے جو لوگوں کے ساتھ بیجا زیادتی کرنے سے بری الزمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بھائی لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریو کیونکہ شرک ہی اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے معنی و مفہوم کو واضح نہیں کیا ہوتا تو یہ امت کے لیے ایک بڑا سوال تھا کہ میدان محشر میں جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی دنیا میں زیادتی کی ہوتی ان کے لیے امن نہیں ہوتا لہٰذا سورة الانعام کی آیت کریمہ میں یہ واضح ہو گیا کہ ظلم سے مراد شرک ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی انہی کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں امن ہوگا اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے اور ارز کر دوں حضرت ابو موسیٰ شہری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بے شک نماز مومنوں پر متعینہ اور مقررہ وقت پر فرض ہے تو ایک شخص حاضر ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی تائین فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پہلے دن اولے وقت میں پانچوں وقت کی نماز آپ نے انہیں اپنے ساتھ میں لے کر پڑھی دوسرے دن دوبارہ آپ نے انہیں بلایا اور آخرے وقت میں پانچوں وقت کی نمازیں ساتھ میں لے کر انہیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دونوں اوقات کے درمیان نماز کے اوقات ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی عملی فعلی تفسیر نہیں کی ہوتی تو امت کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ نماز کے صحیح اوقات کیا ہیں یعنی قرآن کریم کو محض سرسری متعلق کرنے سے یا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن کریم کے معانی اور مفاہم کو اچھی طرح نہیں سمجھ لیتے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے